جی دوستو تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں وہ فرسٹ بیٹ ہے جو کہ چوزے جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ ان کے پیٹ میں ہوتی ہے زردی دوستو یہ مرگی نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تو اب آہستہ آہستہ چوزے بیس کے ساتھ ہے یہ اصل میں چودہ نمبر فیڈ ہے چودہ نمبر فیڈ فوری موٹی ہوتی ہے تو اللہ علیکم دوستو میت کتاب سب خیرے سے ہوں گے تو میں ہلی آپ کے دوست مصرار دوستو آج پھر میں آئے ایک نئی ویڈیو لے کے دوستو جیسے کے لاس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے دو ایگ میں سے جو چوزے ہیں ان کو ریسکیو کیا تھا تو دوستو آج ان کا فرس دے ہے تو آج فرس دے میں انہیں نکال لوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فرس ڈے میں ہم نے چوزوں کو کیا دانہ دینا ہے اور کیا پانی دینا ہے تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئے دوستو اب ہم ان کے کیج کو کھولتے ہیں کھڑے کو کھولتے ہیں یہ دوستو یہ ہمارا قدعہ ہے اور یہ ہے اس میں مرگی دوستو لاس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ ہے جی وہ مرگی اور میں آپ کے ساتھ وہ چوزے بھی دکھاتا ہوں جو چھوٹے والے چوزے ہم نے ریسکیو کیے تھے اور جو اب نکال لے تھے یہ دیکھیں یہ مرگی ہے اور یہ چوزہ یہ دوستو یہ وہ چوزہ ہے جسے ہم نے رات کو ریسکیو کیا تھا تو ایک دوسرا یہ والا چوزہ ہے تو یہ دونوں چوزے ہم نے رات کو کیے تھے ریسکیو تو اب دیکھیں دی دوستو یہ چوزے بڑے ایکٹیو ہیں دوبارہ سے اب ہم نے ان کو دینا ہے پانی اور دانا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں ادھر اور دوستو یہ پانی ہے جو میں نے ان کے لیے نیم کرم پانی تیار کیا ہوا ہے تو یہ اب پانی نے پلاتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹے چوزے آپ دیکھ رہے ہیں مرگی پانی پی رہی ہے اور مرگی کو دیکھے دیکھے آپ چوزے بھی اور یہ فرس بیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اب یہ پانی پی لیں اس کے بعد پھر ہاں میں نے دیں گے دانا اور پھر وہ دانا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں وہ فرس بیٹ ہے جو کہ چوزے جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ ان کے پیٹ میں ہوتی ہے زردی جو زردی یہ نکالتے ہیں تو یہ مرگی ابھی نے بلا رہی ہے دانے کے لیے یہ کچھ ہیدر کڑے ہو گئے ہیں کچھ ہیدر اور یہ کچھ ہیدر ہے انہوں نے کچھ پانی پیا ہے تو اب ہم انہیں دانا دیتے ہیں اور آپ کو شیئر کرتا ہوں جی دوستو تو یہ دانا جو میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے یہ اصل میں چودہ نمبر فیڈ ہے چودہ نمبر فیڈ ٹھوڑی موٹی ہوتی ہے تو اس میں میں کیا ہے پانی شامل اور پانی شامل کر کے اب یہ نرم ہو گئی ہے اب یہ آسانی سے کھا لیں گے اب یہ فیڈ ان کے آگے رکھتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں یہ دیکھیں ہیں یہ ان کا فرس ڈائیٹ ہے فرس ڈانا ہے اور کچھ لوگ بجرے پہ چودہ کو پالتے ہیں کچھ لوگ فیڈ پہ پالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سردی بہت زیادہ ہے تو اس موسم میں ان کو ضرور فیڈ پلانے کیا کہ فیڈ گرم ہوتی ہے زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور اس میں میکسیمم پروٹین ہوتی ہے تو اب یہ ذرا فیڈ دانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم انہیں دوبارہ بند کر دیں گے اور پھر چار سے پانچ گھنٹے کے بعد دوبارہ ہم انہیں کھولیں گے اور فیڈ دیں گے میں نے انہیں دربے میں واپس بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ ابھی یہ مرگی بھی کھا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو چوزیں ہیں وہ بھی دانے کو اچھی طرح سے کھانا شروع کر رہی ہے تو اب یہ امید ہے کہ یہ اپنی پورٹ بار لیں گے کہ ابھی اپنے ہی پورٹ بار لیں گے اور بھوک ختم کریں گے یہ اصل میں ایک چوزہ پرسوں کا نکلا ہویا اور ایک کل رات کو نکلا تھا تو اس جیسے اب یہ بھوک گئی ہیں تو اب یہ اچھی طرح دانہ کھا لیں گے اس کے ساتھ میں ابھی انہیں تھوڑا سب باجرہ بھی دے دوں گا تو دوستو جو فرس ڈائیٹ ہے وہ نرم ناظر کو نیچائی ہے تاکہ جو انہیں اچھ آسانی سے ڈائیسٹ ہو سکے دوستو آج میں نے آپ کے ساتھ یہ ہی شیئر کرنا تھا کہ جو چھوٹے چوزے ہیں فرس ڈے کے چوزے ہیں ان کے ساتھ ان کو کیا ڈائیٹ دینی ہے اور کس طرح انوارمنٹ دینا ہے تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ چوزوں کیا ڈائیٹ دینی ہے اور انہیں کس طرح کھولی جگہ پر تھوڑا سب باندھ جگہ ہو جہاں تھوڑی ہیٹ ہو باقی ہیٹ تو مزگی خود دے لے گی تو کچھ ہم نے بھی خیال کرنا ہے موسم بہت ٹھنڈ ہے